سیکوریٹی کیا کہ ہمارا پروگرام ہر عوام کے ہر انسان ہر شعور انسان کے لیے ہماری پروٹیکشن کا پروگرام ہے اور ہم کر رہے ہیں خدا کے فضل سے اور ہماری پولیس یہ ہے وہ ایفیشنٹ ہے اور آپ نے دیکھا کہ فضل سے ہماری پولیس نے ہماری لائن فورسنگ ایجنسیز نے ہماری انٹیلیجنس نے وہ کام کیا جو دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا اور ہم نے بڑے کم ٹائم پہ تقریباً دو سال میں ہم نے ان کا سب کچھ ختم کر دیا ہوئے اب جو لوئے بلاس جو ہے وہ تو دنیا میں ہر جگہ پھر ہو رہے ہیں ہوتا ہے اس لئے ابھی بھی انشاءاللہ میں آپ کو تسلیل دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اور بھی کانٹرول کر سکیں یہ جو واقع ہے اس کی جتنی مضعمت کی جائے کم ہے اور اس کو ہم کیا کہہ سکتا ہوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا لبی جین کو بشیر خان یہ بتائیں کہ یہ جو کھاں پہ کہاں پہ دیکھیں میں بلکل میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے تو سواد میں بھی کلیر کیا کر آیا اور سواد میں بھی ہم نے سب کچھ ختم کیا مگر یہ جو ایسے دیستگرد ہیں جو ایک دم یہ وہاں پہ ان کا کمانٹرول جب فتو میں تو یہ پھیل گئے ہیں مختلف جگہوں پہ اب جہاں پھیلے ہوئے اور جہاں میں تو ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے طور تمام پشاور کے لوگوں کو اور تمام صوبے کے لوگوں کے جو نئے آدمی آپ کے محلے میں آئے تو اس کا پہلے رپورٹ کریں کہ نئے آدمی آئے یہ کون ہے اب یہ یہاں جس نے یہ کیا یہ اس علاقے میں کہیں رہے تو ہوگا مگر بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے لوگ جہاں وہ انٹرسٹ نہیں لیتے کہ جہاں محلے میں جو غلط آدمی رہا اسے ہمیں پوائنٹ اوٹ کریں کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں اور آپ کا جو کہنے کے یہ بات ہے کہ یہ جو ہیں ٹروریسٹ یہ ختم تو ہونے پر ٹائم تو لگتا ہے مگر انشاءاللہ اللہ کے فضل کو ہم ختم کر کے رہیں گے بشیر خان یہ بتائیں کہ کٹی اچ اور حیط آباد میڈیکل کمپلیکس میں ان زخمیوں کو متقل کیا ہے اور وہاں پر ڈاکٹروں کی حرکار ہیں تو اس کیلئے کوئی آریجمنٹ کیا کیا ہے نہیں وہ امرجنسی جو ہے وہ کوری دے رہے ہیں ہاں مہاں امرجنسی کوری دے رہے ہیں اسے کوئی بات نہیں مسلمان ہیں ڈاکٹر بھی کوئی وہ اپنے محرات کے لئے بشاک وہ کرتے ہیں مگر مکمل کور ان کو مل رہے ہیں جتنی زخمی ہے